اسلام علیکم گائیز ویلکم بیکٹو ڈیک انسپیریشن بھائی آج ہم جس سمارٹ فون کا ریویو کرنے والے ہیں اس سمارٹ فون نے پاکستان کی موبائل انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا کیونکہ بھائی یہ سمارٹ فون اپنے پرائز ٹیک میں جو فیچر آفر کر رہا ہے آج تک ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھ یہ سمارٹ فون 57000 کے پرائز ٹیک میں ایک کروڈ ایمولنٹ ڈسپلی آفر کر رہا ہے 120 ہرٹس والی جو کہ اس سمارٹ فون کو پاکستان کا سب سے سستہ اور افورڈیبل کا ڈسپلی والا سمارٹ فون بنا دیتی بیسیکلی یہ ہے سپارکس ایچ ٹونٹی پرو جس کو آج ہم ریویو کرنے والے ہیں اس کا میں چھ سات دن سے یوز کر رہا ہوں میرا کیا ایکسپیریس نکل کے ہے اس سمارٹ فون کے ساتھ کو شیئر کرنے والوں ڈسپلی کے لیوے یہ سمارٹ فون کیا آفر کرتے ہیں کیا یہ سمارٹ فون اپنے پرائز ٹیگ میں ایک سوپر ویلیو فرمانی سمارٹ فون ہے یا نہیں ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے سماریا سب سے پہلے تو اس سمارٹ فون کے پرائز ٹیگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں بھائی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے بیسیکلی سپارکس ایچ ٹونٹی پرو فیفٹی سیونٹ آزو فائیف ہندڈ کے ریٹیل پرائز ٹیگ میں لانچ ہوا اور میں نے جا کے آفر لین میں خود چیک کی ہے کہ اس کی ایویلی بیلٹی کیسی ہے مارکٹ میں اور یہ مارکٹ میں ایزیلی پچپن کے آس پس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بھائی یہ دوسٹے کاروڈ ڈسپلی والے فون کی طرح نا مارکٹ میں بلیک میں نہیں بھکا لیا ایک ساٹھ میں لانچ کیا ستر میں بھک رہا ہے وہ والا سین نہیں ہوا یہ اپنی ریٹیل پرائز ٹیگ سے نیچے بھک رہا ہے تو یہ کافی اچھی بات مجھے لگ جیسے ہی اب سمارٹ فون کو باکس سے باہر نکالیں گے آپ کو ایک پریمیوم فلیکشپ فون والی فیل آئے گی بیک سیٹ کے اوپر گلاس کی بیک ہے جس کے اوپر آلیو فو بی کوٹنگ کی گئی ہے جو کہ آپ کا سمارٹ فون کو سمجز وغیرہ سے بچا دیتا ہے ڈسٹ وغیرہ اس کے اوپر نہیں لگنے والی یا ٹائپ آف میٹ فینش آتی ہے لیکن جیسے ہی اس کے اوپر لیٹ وغیرہ پڑھتی ہے تو ایسے سٹارز والی جو فیل ہوتی ہے اس طرح کا شیڈ نکل گیا تھا جو کہ آپ دسپلے میں دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں سپارکس کی چھوٹی سی برینڈ نہیں کی گئی ٹریپل کیمرا مڈیول دیکھنے کو مل جاتا ہے مین وانویٹ میں کا پکسل کپ کا مین سینسر ہے میٹل کا فریم ہے اوپرال سمارٹ فون جو ہے 8.5 ایم ام تھیک ہے اس کے علاوہ عالموس 190 گرام کے آس پس اس کا ریال ٹیم میں ویٹ نکل گیا رہا تھا فرنٹ سیٹ کے اوپر آپ کو ایک 3D کاروڈ ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایم اول ایڈ ہے ساتھ میں کورننگ گریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن دے دی گئی ہے اوپرال اس سمارٹ فون کی بیلڈ کوالٹی انہینڈ فیل مجھے کافی اچھی لگی ہے اس پرائز کیڈگری میں آج سے 5-6 مہینے پہلے ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے کہ اس پرائز کیڈگری میں ایک پاکستانی برینڈ ہمیں یہ سمارٹ فون آفر کرے گا ڈیزائن بھی مجھے سمارٹ فون کا کافی ڈیسنٹ لگا بھائی یہ ڈیزائن نہ ایک ابجیکٹیو چیز ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں اس سمارٹ فون کا ڈیزائن مجھے اس لیے بھی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے فرنٹ سیٹ کے اوپر جو کروڈ ڈیسپلی ہے وہ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا ہے بسیکلی فرنٹ سیٹ کے اوپر آپ کو 6.67 انچیز کا ایک ایمولر ڈیسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے 120 ہرٹس کے ہائے ریفرش ریٹ کے ساتھ 1000 نیوٹ سپیک برائٹنس ہے آؤٹڈور میں بھی اس کو میں نے یوز کیا ہے کسی قسم کا آپ کو برائٹنس پالی سیٹس ایسیو نہیں آنے والا اس کے علاوہ یہ سمارٹ فون آتا ہے بھائی کارنی گریلا گلاس 5 کی بروٹیکشن کے ساتھ اگر آپ کا سمارٹ فون کا گر گر جاتا ہے تو یہ سمارٹ فون آپ کا بچے گا انڈر ڈسپلی فنگرپنٹ سینسر آپ کو دیکھنے کو مل گیا تھا جس کی بھائی ریال ٹیم میں سپیرٹ کافی کوک ہے سمارٹ فون کے چین اور بیزل بھی کافی سلیم ہے اور یہ سمارٹ فون آتا ہے ایک 3D کروڈ ڈسپلی کے ساتھ جو کہ ریال ٹائم میں آپ کو ایک فلیکشپ ایکسپیرنس پروائیڈ کرتی ہے اس پرائیز کارٹگری میں ہم نے پہلے کوئی فون ایسا پاکستان میں نہیں دیکھا جو کہ باکس پر کارٹگری میں یہ والا ڈسپلی ہمیں آفر کرے اس سمارٹ فون کے اوپر میں نے جتنا بھی کونٹینٹ کنزیوم کیا یوٹیوب کے اوپر اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر تو ریال ٹائم میں جو ایکسپیرنس نکل کے ہے جس کا ساؤنڈ اور بیس مجھے کافی اچھی دیکھنے کو ملی ہے لیکن اس پرائیز کارٹگری میں ایسا دوال سٹیو سپیکر ہونا چاہیے تھا باقی آپ ساؤنڈ ایکسپیرنس کر لیں تاکہ آپ وہ آئیڈیا ہو جائے کہ ریال ٹائم میں اس کا ساؤنڈ ایکسپیرنس کریں اس سمارٹ فون کے ساپٹر والی سائٹ پر آئینا تو بھائی یہ سمارٹ فون آتا ہے آٹ آف دا باکس انڈرویڈ تھرٹین کے ساتھ آپ کو سٹارک انڈرویڈ والی فیل دینے والا جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن پیور سٹارک انڈرویڈ نہیں ہلکی سی کسٹومائزیشن کی گئی اس سمارٹ فون کو میں کافی دن سے یوز کار رہا اور مجھے کوئی بھی ایڈ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملی اور کوئی بھی یہاں پر گلچیز وغیرہ لیک والی مجھے فیل دیکھنے کو نہیں ملی اور کوئی بھی آپ کو بلٹ ور ایپ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی اس سمارٹ فون میں جب آپ اس کو بائے کریں گے یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ بھائی اس پرائز کٹیگری میں موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ پچاس ہزار کا فون ہے اور پورا سال میں پچیس ہزار کی آپ کو ایڈے دکھا دیتے ہیں جتنا بہتر کسی سمارٹ فون کا سافٹریر ایکسپیرنس ہوگا اتنے ہی اس کی پرفارمس اچھی ہوگی اور بیسکلی یہ سمارٹ فون آتا ہے ہیلیو جی نینٹی نائن کے ساتھ جس کو میں نے ریل ٹائم میں یوز کی ہے مجھے نارمل ڈے ٹوڈے یوز میں کسی قسم کا کوئی لیگ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملا ملٹی ٹاسکن کریں جتنی بھی میں نے اس کے اوپر اپلیکیشن کو یوز کی ہے اس کے علاوہ یہ سمارٹ فون آتا ہے 8GB RAM پلس 256GB سٹوریج کے ساتھ جو کہ UFS 2.2 والی ہے بیسکلی UFS 2.2 سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ اس سمارٹ فون کے اوپر 100-100-200GB بھی ڈیٹا فیل کار لیں گے تو آپ کا سمارٹ فون سلو نہیں ہوگا گیمنگ والی سائٹ پر آئے تو بھائی اس سمارٹ فون کے اوپر میں نے PUBG اور باقی ساری گیمز کے لیے جو میرا ایکسپینیس نکل گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بیسکلی سمود پلس ایلٹرا کے اوپر آپ گیم کھیل سکتے ہیں PUBG کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ آرڈویر جیرو سکوپ آپ کو دیکھنا کو مل جاتی ہے PUBG کا بھی ایکسپینیس اس پرائز کٹیگری میں ڈیسنٹ نکل گیا ہے کیونکہ بھائی اس پرائز کٹیگری میں ہیلیو جی نینٹی نائن ہی میکسیمیم چپ سٹ ہے باکس پیک کٹیگری میں اس سے اوپر باکس پیک کٹیگری میں کوئی چپ سٹ ہی نہیں ہے تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں نا تو جی نینٹی نائن سے جو پرفارمس نکلنی چاہیے وہ اس سمارٹ فون سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کوئی لیگ وغیرہ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا لرز اور گرافک وغیرہ ٹھیک نکل گیا رہے تھے PUBG میں اور باقی ساری گیم میں تو اگر آپ کیسول گیمنگ کے لیے بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفنیٹلی اس کو دیکھ سکتے ہیں جب آپ گیمنگ کارے ہوتے ہیں تو سب سے امپورنٹ چیز ہوتی ہے اس کی بیٹری اور اس کی چارجنگ سپیڈ تو بھائی یہ سمارٹ فون آتا ہے 65 وارٹ کی سونک چارجنگ کے ساتھ جو کہ آپ کے سمارٹ فون کو صرف 45 منٹ کے اندر 100% چارج کار دیتی ہے اور اس کے علاوہ 5000 امیج کی ایک بڑی بیٹری ہے تو اوورال جو بیٹری بیکپ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی کافی اچھا ہے آلموسٹ آپ کو ایک سے ڈیٹ دن کا بیٹری بیکپ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اوورال جو چارجنگ کا کمبینیشن ہے وہ بھی کافی سالیڈ ہے اس پرائز کارڈگری میں کیمرا والی سیٹ پر رہے ہیں تو بھائی یہ سپارکز کا پہلا سمارٹ فون ہے جو کہ 108 میکا پکسل کیمرا سینسر کے ساتھ آتا ہے اور جب یہ سمارٹ فون میرے پاس آیا تھا تو بھائی اس کو سب سے پہلے میں نے 108 میکا پکسل ہی تیسٹ کیا ہے کلیک ریال ٹائم میں 108 میکا پکسل سے جو پکچر نکل گیا رہی ہے کیا اس میں ڈیٹیل ہے یا نہیں ہے اور جتنا میں نے چیک ہی ہے اس میں ڈیٹیلز کافی اچھی دیکھنے کو میری تھی جو پکچر میں نے 108 میکا پکسل سے کلیک ہی ہے اس کے علاوہ 8 میکا پکسل کا آپ کو آلٹر وائٹ دیکھنے کو مل گیا تھا 2 میکا پکسل کا میکرو ہے سارے سیمپل شارٹ آپ ڈسپلے کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس میں اے آئی کیم کو ایڈ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پورٹریٹس میں بھی سیمپل شارٹ میں نے لیے ہیں اوہرال ڈیسنٹ پکچر نکل کیا رہی تھی اوٹ ڈور میں ہلکی سی اوہر شارٹنی کو کنٹرول کرنا پڑے گا نیکس ٹون کے سمارٹ فون آئیں گے اس کے علاوہ 16 میکا بکسل کا سیلفی شوٹر ویڈیو گرافی والی سیڈ پر آئیں تو بھائی بے کیمرا سے آپ 2 کے تک میکسیمم ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں کوئی ایس ایڈ نہیں کی گئی فرنڈ سیڈ کے اوپر 1080p انٹو 30 اپس تک آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں سارے سیمبل شارٹ ڈسپلی کے اوپر میں نے ایڈ کر دیا تاکہ آپ کو ریال ٹائم میں ایڈیا ہو جائے گا کہ اس کا کیمرا کیس طرح گیا باقی ہم اس کا ایک ڈیٹیلڈ کیمرا ریویو کرنے کی سوچ چاہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی سپارکس ایچ ٹوانٹی پرو کا ایک ڈیٹیلڈ کیمرا ریویو ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایک ڈیٹیلڈ کیمرا ریویو بھی لیے ہیں اس کے علاوہ اس سمارٹ فون میں آپ کو ہائیبریڈ سیم سلوٹ دیکھنے کو مل جاتی ہیں ڈوال مائک اس کے اوپر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کا ریال ٹائم میں لیکن میں نے جتنا ریال ٹائم ایکسپیننس کیا ٹھیک نکل گیا رہا 4G وولٹی کی سپورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے ایماندار گوگل ڈائلر ہے میں تو اگلے کو پتہ لگ جگہ ریکارڈنگ بلکل نہیں کرنی تو بھائی یہ تھا میرا کچھ ایکسپیننس پارکس ایچ ٹونٹی پرو کے ساتھ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا باقی یہ سمارٹ فون مجھے اپنی پرائز کیٹیگری میں کافی اچھا لگا ڈسپلی والی سیٹس ہے ڈیزائن والی سیٹس یہ وہ چیزیں ہیں لیکن کروڈ امولاد ڈسپلی اور یہ باقی ڈیزائن اور سکسٹی فائی وارٹ وغیرہ ویڈیو چاہیے کیمرا ریویو گیمنگ ریویو کمپیرزن وغیرہ تو وہ بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ